ویلکم بیک ٹو ایکسپریسل ایر سفاری کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ ایک دن کا سفر ہے اس میں اثار قدیمہ اور میوزیم کی سیر کے علاوہ یہاں پہ قریب واقع جنجھیل ہے سفاری پارک ہے اس کی سیر کرائی جائے گی قیام و توام اور مہمانوں کے لیے محفل موسیقی کا بھی احتمام کیا جائے گا یہ سفر کتنے کا ہے کتنے گھنٹوں میں تیہا ہو سکے گا یہ سب جاننے کے لیے عمران اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سکائی ونگز کے ڈیریکٹر ہیں اس سے پہلے بھی مختلف کاوشیں کرتے آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے بارہ ہزار سے زائد دربلہ نوادرات ہیں جو کہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ بھارت کے پاس موجود ہیں اور یونیسکو کے ڈیکلیریشن کے مطابق جس ملک سے نوادرات نکلیں گے وہ اسی کی ملکیت ہوں گے وہ لیکن ہم نے چونکہ مختلف معاملات میں ہم نہیں لے سکے تو اس کو بھی یہ پرسیو کریں عمران عصرم صاحب is a very pertinent personality for this تو ان سے ہم بات کرتے ہیں عمران بھائی thank you very much for joining us such an honor to have you یہ بڑا important ہے اس سے پہلے کہ ہم اس جانب جائیں سب سے پہلے ہمیں ائر سفاری کی details بتا دیجئے یہ کیا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ حاصل ائر سفاری کا جو بیسک مقصد تھا وہ ٹیرزم کا پرموشن تھا اور اس میں ہم نے فیلحال اناؤنس چکیا تھا وہ ہم نے سندے کے لئے فلائٹس کیا تھی لیکن چونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی تو پہلی فلائٹ سے پہلے ہمیں ایک ایک سکشن ایک کرنا پڑ گیا اور اب ہم سندے کو یہ فلائٹس آپ رہے کریں کریں کراچی سے صبح نو بجے فلائٹ جائے گی اور شام کو پانچ پجے آپ کراچی میں ہوں گے اس طرح کی فیسلیٹی پہلے کبھی مانجر ڈیرو کے لئے آویلیبل نہیں تھی یہ اس طرح کی سیولیزیشن ہے کہ اگر آج ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے سیولیز تھریقے سے پانچ دار سال پہلے بھی رہ رہے تھے اور اس کی امپورٹنس دنیا بھر میں اتنی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ ریسرچ کرنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں اور ہم نے اس کو تو ٹوریزم کے پانچ دویو سے اس طریقے سے ڈیویلپ کیا ہے کہ اس میں ہر ایج کے لوگوں کے لئے ایک اٹریکشن رہے اور آپ جا کے انشینٹ سائٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد میوزم دیکھتے ہیں اور پھر سفاری ٹور میں بوٹ رائیڈ ہے پوک میوزک ہے ملکہ نمبر اف ایکٹیوٹیز آرد ہے ٹھیک ہو گیا چونکہ ہم ابھی آپ نے بات کی کہ ٹوریزم کے فروغ کے حوالے سے نو ڈاؤٹ یہ ہمایہ سارے قدیمہ جہاں پہ آپ لوگ اس طرح کی فلائٹس لے کے جا رہے ہیں مہنجدرڑ کے حوالے سے بات کرے تو نو ڈاؤٹ ہیسٹوریکل ویلیو تو اس کی ہے پت سٹل اب جب ہم فارنرز کی بات کرتے ہیں اور لوکلز کی بات کرتے ہیں ان کے انٹرسٹ کے لیے اور وہ کیس طرح سے اس سفر کا حصہ بن سکتے ہیں ان کے حوالے سے بھی گائیڈ لائنس دیجئے گا اور خرچے کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا پیسے کتنے لگیں گے جی خرچے کے حوالے سے میں سارے بتا دیتا ہوں کہ فلحل ہم نے اس کو پورا ٹور پیکیج کی صورت میں دیزائن کیا ہے اور یہ کمپریٹ ڈے ٹور ہے اور اس کا ٹکٹ جو ہے وہ آنے جانے کا وید لنچ اور ساری ایکٹیوٹیز کے ساتھ 30,000 روپیز ہے اور اس میں ہم نے کوئی ڈفرنس نہیں رکھا ہے کہ لوکل ٹوریسٹ ہیں یا فورنڈ ٹوریسٹ ہیں ابھی ہم نے پلائٹ کے بارے میں ورکاوٹ کرنا شروع کیا تھا تو ہمارے پاس بہت سارے فورنرز کی دیمانڈز آ گئی تھی اور ہم فورنرز کو اللہ پر لے جا چکے ہیں اور ان فورنرز نے جن میں ایک کافی مشہور ہالی ووڈ کے ایکٹر تھے بلوی اٹریک کے نام سے اور درہبلنگ وزرد کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے یہاں پی آنے کے بعد جب اس کو دیکھا تو انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اس کو بہت پرموٹ کیا ہے اور بلوی اٹریکٹ وہ شخصیت ہیں جن کو گورنمنٹس انوائیٹ کرتی ہیں فورٹریزم پرموشن ہو وہ پر آرٹیکلز رکھتے ہیں اور ہمیں ویلوگز وغیرہ میں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ ورلوی اپ پہ مانجو درو کو ہمیں دوبارہ لے کر آنا ہے اور صرف مانجو درو کو ہمیں لے کر آنا بلکہ باقی بھی جو ہمارے اس کو سارے ہڑپا کا جو پروجیکٹ لکافٹر کر رہے ہیں تو ہڑپا کے لئے بھی ہم لوگ اب نیئر فیچر میں انشاءاللہ مجھے امیان صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آرہی میں نے آپ کی جو دیگر جی جی ایفرٹس ہیں اس کی طرف بھی آنا ہے لیکن یہ بیسیکلی آپ نے کہا کہ ایئر سفاری ہے تو آپ جہاز میں جائیں گے جہاز میں دیکھ کے واپس آ جائیں گے یا جہاز لینڈ کرے گا وہاں پر لے جائے جائے گا اس کا کیا روٹ کیا ہے یہ کراچی سے ڈپارچر ہوگا اس کا نارمل ڈمیسٹک ٹرمینل سے اس کے بعد منجھے ائرپورٹ پر پہنچیں گے وہاں سے ہماری ٹرانسپورٹس آویلیبل ہوں گی وہ ٹررسٹ کو سیدھا وہاں سے انشین سائٹ پر لے کر جائیں گی پورا گائیڈڈ ٹور ہوگا انشین سائٹ کا اس کے بعد ہم مزیوم کا ٹور کریں گے جی ایویر سنگلوز اچھا امیان صاحب آپ کے فریم میں ہمیں ایک موچی بھی نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا بتائیے گا اور جس طرح سے بھی امران نے اپنے انٹرویو منشن کیا کہ آپ نوادرات کو پیزور کرنے کے حوالے سے بھی فالو اپ کریں اس کی کیا لیٹیلز ہیں یہ ایک ڈانسنگ گرل کا سٹیچو ہے ریپلکا ہے جو کہ 1926 میں ڈسکور ہوا تھا مونجوڑرو کی سائٹ سے اور 1946 میں ڈیلی آرز کانسل کی ریکویسٹ کے اوپر اس کو انڈیا لے جایا گیا تھا فور سٹیڈی اور ریسرش پرپوزز اس کے بعد پارٹیشن ہو گیا اور ہماری گورنمنٹس نے کچھ اس کو پرسو کرنی کی کوشش کی لیکن سیریسی کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا تو یہ اور اس کے ساتھ تقریباً بارہ ہزار کے قریب ہمارے نواد راجو کے ملوڈ ارو سے اور ہاتھ پا سے نکلیم وہ اس وقت مختلف انڈین میزیمز میں اویلیبل ہیں اور یونیسکو نے 1972 کے کنونشن کے مطابق یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جو چیز یہاں سے ڈسکور ہوگی وہ اس کی ملکیت تصور کی جائے گی تو یونیسکو کے کنونشن کو ہمیں انوک کر کے اور انڈیا سے پرسو کر کے ہمیں اپنے ساری آرڈ ایفیکٹس واپس لانے تاکہ ہم اپنے ٹرزم کو پرموٹ کر سکے یہاں پر ریسرش کو پرموٹ کر سکے اور یہ والی چیز سے ہم یونیسکو کے ساتھ خود بھی فالو اپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے گورنمنٹ اف پاکستان یا گورنمنٹ اف سندھ کا کوئی اسے خاص اس طرح توجہ دہی نہیں ہے مجھے مکلی وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا وہ جو کچھ وہاں پہ یہ جو کیریئر بسز وغیرہ دی گئی تھی کارٹس دی گئی تھی ان کے بھی برے حالات میں نے دیکھے اور ایسا لگتا نہیں مطلب ہم پاکستانیز تو پھر بھی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں ایسے محول میں لیکن وہاں پہ اگر کوئی فارنر آئے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ اتنی بڑی تہذیب اتنی قدیم تہذیب ان کے پاس ہیں how are we treating with it تو یہ اس ساری صورتیال کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ کیا ہے اس وقت یا کوارڈینیشن کیا ہے دیکھیں پریوییسلی تو آئی کینوٹ ریلی سی کہ کیوں صحیح طرح فالو اپ نہیں ہوا اور گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کسی نے بھی اس میں پرسو کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن آپ کا مجھے پتا ہے کہ سنگ گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ انٹرس پہ رہی ہے اور ایون ہمارے ساتھ ترزم منسٹری اور ترزم منسٹر اور ترزم سیکٹری جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور آلموست ایری سیکنڈے ہماری ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ڈیفرنٹ ایکسینجز بھی ہو رہی ہیں چھیک ہے بہت زیادہ ڈیویلیمنٹ کے کام کے لیے ابھی ترزم منسٹر سن نے اناؤنس کیا ہے جس نے وہاں پہ ایک ہیریٹیج ویلیج اناؤنس کیا ہے کہ پانچزار سال پرانی تاریخ وہاں پہ دکھائی جا سکے لوگوں کو پیکٹیکلی کہ کس طرح رہا کرتے تھے اس کے علاوہ ایف ایف ایم چینل جس سے گائیڈٹ ٹور ہوگا کہ آپ کے پاس ہیڈ سیٹ ہوگا اور آپ جس نے کہا پہ جائیں گے وہاں کی ہسٹری آپ سن سکیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سین گورنمنٹ کر رہی ہے اسی طرح ایک مارکٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے وہاں پہ کائے تاکہ ٹورس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو سکے جس میں سوینئر شاپس وغیر ہوں گی اچھا یہ ساری باتیں وقت میرے پاس کم ہے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے لیکن آپ چونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو سجیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب تو سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے نا کوئی ایپ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم وہی سوینئر شاپس پر اٹکے ہوئے ہیں پرانا ہمارا طریقہ کار ہے نئے اٹریکشن کے طریقہ کار یہ ہے کہ باہر ہماری ایمبیسیز کو انوالف کیا جائے ایکزیبیشنز کی جائیں ایکزیبیٹ کیا جائے انٹرنیشنل چینلز کیو پر اشتارات چلائی جائیں مختلف جو انٹرنیشنل ائر لائنز چلتی ہیں اس پہ سندھ کی تہیزیب کے اشتار جلائے جائیں سارے سفر میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ کو فائدہ ہو جیسے دیگر ممالک کرتے ہیں ملیشیا کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوگا تاکہ لوگ تک ون کلک ایکسس ہو اور پھر ظاہری باتیں باقی فیسلیٹیشن بعد میں آتی ہے بہرحال اچھا آپ کا آئیڈیا ہے اور اچھی آپ کی کولیبریشن بھی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اس عام موضوع کی اوپر ہم سے باتچیت کی اگر صرف ٹورزم کی اوپر اس سندھ گورنمنٹ سیریس ہو جائے اور جو سائٹ سندھ کے پاس خالی موضوع ہے باقی سطوبوں کو چھوڑ دیں میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم ٹورزم کو فرمو دے سکتے یہ چیزیں تو اسی طرح سے چلتی گئتی ہیں اب ہم ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آزر ہوں گے ایکسپریس میں بہت کچھ ہے